سرگودھا میں مصلادھار بارش کے بائیس کمیشنر سرگودھا دیویجن محمد اجمل بھٹی نے صورتحال کا جائزہ لینے اور میوسیپل کارپوریشن کے نکاسی آپ آپریشن کی مانیٹرنگ کے لیے خود فیلڈ میں موجود رہتے ہوئے تمام انتظامی اور میوسیپل افسران کو بھی فیلڈ میں رہنے کی ہدایت دی کمیشنر نے مشینری سمیت ہر یونین کاؤنسل میں میوسیپل افسران اور فیلڈ سٹاف کو پہنچنے کا حکم دیا بجلی کی بندش کے متبادل انتظامات اور بارش شرکتے ہی تمام بسکوزل کو چالو رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں پہلے مرحلے میں بڑی سرکوں اور ملحقہ سب روڈز کو کلیر کرنے اور نشیبی علاقوں سے سکر مشینوں سے بارشی پانی نکالنے کی ہدایت دی گئی کمیشنر نے شہریوں کو برسات میں بجلی کی تاروں پوز وغیرہ سے دور رہنے کی تلقیم کی ہے کمیشنر اجمل بھٹی نے نشیبی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے گھروں میں داخل بارش کے پانی کا جائزہ لیا اور ہنگامی نکاسی آب اپریشن شروع کروا دیا بعض ڈسپوزل پمپس پر بجلی بند ہونے کے باوجود جنریٹرز کے استعمال سے پانی کا نکاس جاری ہے کمیشنر نے رات تک تمام علاقوں کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوششوں کا یقین دلایا ہے ایم سی کی تمام مشینری اور افرادی قوت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مصروف عمر ہے جس پر شہری موجودہ صورتحال میں کمیشنر کو اپنے درمیان پا کر خوش اور امید سے بھرپور ہے کمیشنر کی ذاتی دلچسپی سے بارشی پانی میں ڈوبے مکینوں میں امید کی کرن جاگو کی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر انتظامی اور میوسپل ادارے اسی طرح متحرک رہے تو جلد ریلیف ملے گا کمیشنر کے ہمراہ سی او ایم سی تارک پویا اور سی او واسارانہ شاہد عمران بھی موجود رپورٹ کیمرا ٹیم کے ساتھ افزل شاہین رائٹ نیو سرگودہ